موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو میں ہوں محمد اسماعیل عمری آپ دیکھ رہے ہیں ایمائی کے ڈیزنگ مارٹ ناظری میں آپ کے سامنے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوا ہوں ہم پچھلے کلاس میں بہتی بہترین کلاس ٹیکسٹ کو شیپ ٹون میں کس طرح لکھا جاتا ہے کلر اور گریڈین اینی ملٹی کلر کس طرح ڈالا جاتا ہے اس کے بارے میں پوری طرح سمجھ چکے ہیں اگر آپ میرے ویڈیو کو نہیں دیکھے ہیں تو آپ کو ڈسکرپشن میں اور آئی بٹن پر لنک مل جائے گا آپ وہاں پر کلک کر کے آسانی سے دیکھ سکتے ہیں دوچھے لیے آج ہم پڑھنے والے ہیں کہ ٹیکسٹ ٹول کو شیپ ٹول کو ہم کس طرح پچھر ڈالیں گے اور اس کو کلر کس طرح کریں گے اور ٹیکسٹ ٹول جو شیپ ٹول ہے اگر اوپر نیچے ہو گیا تو اس کو کس طرح جو ہے ہم لوگ اوپر نیچے کریں گے تو چلیے ہم شروع کرتے ہیں سبقی طرف اور منتقل ہوتے ہیں اگر آپ میرے اس چینل پر نئے ہیں تو آپ میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور آگے والے بل بٹن کو کلک کر لیجئے ناظرین آج کا سبق ہے کہ ہم شیپ میں کس طرح پچھر کو ڈالیں گے پیٹرن کو ڈالیں گے پیچھے کس طرح کریں گے تو چلیے ہم شروع کرتے ہیں ہم اس کو ڈیلیٹ کر دیتے ہیں سب کے سماغ کو ڈیلیٹ کر سکتے ہیں ڈیلیٹ کرنے کے بعد نئی طریقے سے ہم دیکھیں گے کہ کس طرح ڈالا جاتا ہے تو ہم سب سے پہلے انسٹ میں جائیں گے انسٹ میں جانے کے بعد آپ کو شیپ مل جائے گا جو بھی شیپ ہونا ہے آپ یہاں سے آسانی سے ڈال سکتے ہیں ڈالنے کے بعد میرے دوستوں جس کے اندر آپ اگر آپ کو پیچھر چاہیے پیچھر ہونا ہے تو آپ کو شیپ فل میں جائے شیپ فل میں جانے کے بعد یہاں پر دیکھیں پیچھر کو اپشن مل جائے گا پیچھر کو اپشن مل جانے کے بعد جب پیچھر آپ لوگوں کو چاہیے وہ آسانی سے یہاں پر ڈال سکتے ہیں اور اسی طرح اچھ پیچھر کے فارمنٹ کو بھی آپ لوگ یہاں سے آسانی سے کر سکتے ہیں اگر بلیک ارمیٹ چاہیے اور جو ہے اس کے اندر ٹیکسٹرز وغیرہ چاہیے تو آپ لوگ یہاں سے فل کر کے اس طرح سے ڈال سکتے ہیں اور اگر دیکھیں یہاں پر بہت آسانی سے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اور کلر وغیرہ چینج کرنا ہو تو آپ دیکھیں اس طرح سے کلر وغیرہ چینج کر سکتے ہیں اور اس کے پر اپریٹس وغیرہ بڑھا کر کے رکھ سکتے ہیں میرے دوستو یہ پیچھر کا ہوا اگر آپ کو جائے تھوڑا زوم کر کے دیکھیں تو کروپ میں جائیے کروپ میں گانے کے بعد اس کو زوم کیجئے زوم کرنے کے بعد یہاں پر آپ لوگ دیکھیں باخیلہ زوم کر کے اوکی کیجئے تو یہاں پر آٹومیٹکلی جتنا عصہ آپ کروپ کریں گے وہ اتنا عصہ ہم پر بیٹ جائے گا تو میرے دوستو اس طریقے سے آپ کوئی سی بھی شیپ کے اندر آسانی سے آسانی سے آپ لوگ پچھر ڈال سکتے ہیں میرے دوستو اسی طرح اگر آپ کو یہ شیپ پسند نہیں آیا اس میں پسند نہیں آیا تو یہاں پر دیکھیں ایک آپشن ملے گا آپ لوگوں کو ایریٹ شیپ میں ایریٹ میشن میں جانے کے بعد چین شیپ چین شیپ میں جانے کے اب جو بھی شیپ آپ لوگوں کو پسند آئے گا وہ رکھ سکتے ہیں تو اس طریقے کے اعتبار سے وہ کنورٹ ہو جائے گا تو یہاں پر آپ لوگ دوسرا شیپ رکھ لیں گے جو کہ بہت دور خوشنما نظر آتا ہے دیکھیں میرے دوستو اس طرح کے جو ہے آپ لوگ کو یہ بھی ایک شیپ ڈال کر اس میں پچھر انسٹر کر کے اس کے بعد بہ آسانی آپ لوگ اس طرح سے ڈال سکتے ہیں جو کہ ایک خوشنما نظر آتا ہے تو میرے دوستو یہ شیپ ٹول جس کے اندر آپ لوگ پچھر وغیرہ ڈالے تو آسانی سے ڈال سکتے ہیں دیکھیں اگر آپ کو جو ہے دوسرا ہونا ہے پچھر میں دیکھیں یہاں پر جائیے ہم لوگ جو ہے فلم میں جائیں گے فلم میں جانے کے بعد یہاں پر پچھر ملے گا پچھر ملنے کے بعد یہاں پر جو ہے دوسرا پر میں پچھر اکاؤں پچھر انسٹر کر لوں گا تو اس طریقے سے اگر آپ کو بڑا چھوٹا کرنا ہے تو یہاں پر کورنر میں پکڑ کے آپ بڑا چھوٹا آسانی سے کر سکتے ہیں تو میرے دوستو یہ ہوا پچھر اگر آپ جو ہے اسی پچھر کے اندر ٹیکسٹر وغیرہ ڈالنا چاہتے ہیں جو کہ بہت خوشنما نظر آتا ہے ٹیکسٹر ہے آپ کوئی بھی اور چیز ڈالنا چاہتے ہیں جو کہ آپ لوگوں کو بہت پسند آتا ہو تو چلے ہمیں ایک جو ہے شیپ لیلاتا ہوں شیپ لینا کی بات دیکھیں گے کہ ہم کس طرح جو ہے ٹیکسٹر وغیرہ ڈالیں گے تو شیپ فلم میں جائے شیپ فلم میں جانے کے بعد یہاں پر ایک اپنا آپشن میں مل جائے گا ٹیکسٹر ٹیکسٹر میں جو بھی آپ لوگوں کو چاہیے وہ آسانے سے یہاں پر ڈال سکتے ہیں جو کہ بہت خوش نظر آئے گا تو میرے دوستوں یہاں پر دیکھیں ٹیکسٹر ہے جو بھی آپ لوگوں کو چاہیے یہاں پر ڈال سکتے ہیں یہ وہ ٹیکسٹر اگر آپ اسی کے در جو ہے آپ اگر پیٹرن نالنا چاہتے ہیں تو ٹیکسٹر میں جائے ٹیکسٹر میں جانے کے بعد یہاں پر مور اپشن میں جائے مور اپشن میں جانے کے بعد یہاں پر آپ کے رائٹ اینڈ سائیڈ میں یہاں پر آپ کا اپشن ملے گا پیٹرن پر پک کیجئے جو بھی آپ کو پیٹرن چاہیے یہاں پر آپ لوگ چینج کر سکتے ہیں اور اسی طرح میرے دوستوں یہاں پر دیکھیں کلر چینج کرنے کا اپشن مل جائے گا جو بھی کلر آپ لوگ رکھیں گے اس کے احتیبار سے وہ چینج ہوتا رہے گا میرے دوستوں یہاں پر دیکھیں آسانی سے اس طریقے سے آپ لوگ چینج کر کے کوئی بھی ایک کلر کو رکھ سکتے ہیں تو میرے دوستوں یہ ہوا پیٹرن یہ ہوا پیچر اور ہم آج پڑھنے والے ہیں اگر آگے پیچھے ہو گیا اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو پیچھے ہے یہ پیچھے چلے جائے اور یہ ٹیکسٹر جو ہے وہ پیچھے چلے جائے تو میرے دوستوں یہاں پر ایک آپشن ملے گا سینڈ بیکگرون اور جو ہے برنگ بیکگرون برنگ بیکگرون تو آپ جو ہے آٹومیٹکلی سامنے آ جائے گا اگر آپ بیک کرنا چاہتے ہیں تو سینڈ پر جائیے سینڈ پر آپ کو سینڈ بیکگرون کا آپشن مل جائے گا تو چلیں ہم شیپ ڈال کر سمجھنے کی کوشش کریں گے کوئی بھی دو شیپ میں لے لیتا ہوں جو کہ آپ لوگوں کو بہت آسانی سے سمجھ جائے تو ایک شیپ ہے میں رون ایلپس ٹول ایک لیتا ہوں دو ہو گئے میرے دوستوں یہ دو ہے جس کو ہم جو ہے سینڈ بیک کا آپشن مل جائے گا سینڈ بیک کی جو سینڈ ہو جائے گا اور اگر اس کو آپ سینڈ بیک کرنا چاہتے ہیں تو آپ باخیدہ سینڈ بیک میں جائیے تو وہی چیز آپ لوگوں کو ہو جائے گی میرے دوستوں اور ایک آپشن یہاں پر ہے آپ کو میں جو ہے ایک مسلس ڈال لیتا ہوں تو یہاں پر دیکھیں ایک مسلس ہے جو کہ بہت خوبصورت نظر آ رہا ہے میں اس کے کلر کو چینج کر لیتا ہوں چینج کر لیا آپ دیکھیں یہاں پر تین شیپس ہیں تو میں چاہتا ہوں جو مسلس ہے اس کو میں درمیان میں کر دوں درمیان میں کرنے کے لئے مجھے یہاں پر دیکھیں سینڈ بیک رونڈ ہے سینڈ بیک ہے اگر آپ کریں گے تو پوری طرح بیک ہو جائے گا سینڈ بیک رونڈ میں ایک اسے کے بیک ہوگا تو یہاں پر دیکھیں آپ لوگ آسانی سے دیکھ سکتے ہیں تو میرے دوستوں اس طریقے سے آپ آسانی سے کوئی بھی ایک چیز کو آگے پیچھے کر سکتے تو میں اس پر کلک کروں گا کلک کرنے کے بعد سینڈ بیک کروں گا سینڈ بیک کرنے کے بعد دیکھیں آپ پوری طرح جو ہے پیچھے چلے گا آپ مجھے جو ہے اس کو سینڈر میں لانا ہے تو میں جو ہے اس کو bring forward کروں گا تو وہ سینڈر میں آ جائے گا تو اس طرح سے آپ کوئی بھی ایک شیف کو آگے پیچھے کر کر ڈال سکتے ہیں اور پیچھے بھی ڈال سکتے ہیں ٹیکسٹر بھی ڈال سکتے ہیں تو اور اگر جو ہے اس پر لکھنا چاہے تو operate کلک کیجئے رکھنے کے بعد i text کرنے کے بعد جو بھی آپ لوگ نکھنا چاہتے ہیں جو کہ اس سے پہرے ویڈیو میں بتا آئے تھا وہ آپ دیکھئے آپ کو سینڈ میں آ جائے گا لکھنے کا طریقہ کیا ہے تو آسانی سے اس طریقے سے کوئی بھی text ہو تو آپ آسانی سے لکھ سکتے ہیں تو میرے دوستے یہ ہوا آج کے سبق shape tool میں کس طرح picture ڈالا جاتا ہے shape tool میں کس طرح جو ہے color ڈالا جاتا ہے اس کو back and forward کس طرح کیا جاتا ہے یہ سمت ہوئی باتیں آپ کے سامنے رکھ دیکھا یہ ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہے تو like اور share ضرور کیجئے اگر آپ کو ڈاؤٹ ہے تو میرے comment section میں comment کیجئے میں اس کا ضرور جواب دوں گا پھر ملیں گے اگلے ویڈیو میں و السلام علیکم و رحمت اللہ یو برکاتہ